بنی اسرائیل کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بنیادی باتیں بتاتا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل اللہ نے کیوں فرمایا یہ ترمینولوجی کا مطلب کیا ہے اور اسرائیل کا کیا مطلب ہے دیکھیں بنی اسرائیل اور یہودہ میں کیا فرق ہے یہودہ یودہ سے نکلا ہے جو کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے رہے ان کی جو نسل پھیلی اس کو یہودی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب کے بچے علیہ السلام اسرائل اسرائل کا مطلب ہوتا ہے فائٹر مجاہد کہلے عبرانی میں اور ایل الہ اللہ جس طرح کے بائبل میں اشمائل کا مطلب ہے خدا نے سن لیا شماعہ شہادت یہودی عبرانی میں بولتے شماعہ اشمائل خدا نے سن لیا کیا دعا اشمائل پیدا ہو گئے اسی طرح یہ ساری جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کی پسے منظر ہے ان کی باتوں میں تو اسرائیل کا مطلب بیسیکلی ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا جو بائبل میں بدلا گیا جنیسیس کی بک کے اندر بائبل کے مطابق جو یعقوب علیہ السلام تو انہوں نے خدا سے کشتی کی اور خدا کو پچھاڑ دیا اس کی وجہ سے خدا نے کہا آج کے بعد تمہارا نام جو ہے یعقوب سے اسرائیل ہو گیا چلیں یہاں تک تو بات سمجھا گی کہ اسرائیل کیا ہے اب یہ کینعان کیا ہے کینعان جو تھے یہ نو علیہ السلام کی نسل ہے جب سلاب کے بعد نو علیہ السلام آئے تو نو علیہ السلام کے تین بیٹے تھے ہام شام یافس تو جو ہام کی نسل تھے ان کے آگے مزید چار بیٹے تھے پش مزرائن کینعان تیسرا تھا اور پٹ تو یہ چار بچے تھے ان میں سے ایک کینعان تھا تو کینعان وہ علاقہ ہے آج کی تاریخ میں جس کو دلیونٹ کہتے ہیں اگر آپ میپ میں سرچ کریں دی لیونٹ جو اس کا سہدرن ایریا ہے وہاں پر آج اسرائیل کرنٹلی اسرائیل اور پلسٹائن کا علاقہ گہلاتا ہے اور جورڈن کا بھی کچھ علاقہ ہے وغیرہ وغیرہ تو میں نے کہی کچھ ٹرمینولوجیز میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو بیان سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ نعان پلسٹائن کا پرانا نام ہے تاریخ میں جس سیریہ کا پرانا نام اسیریہ وید اے اب کچھ اور ٹرمینولوجیز بتا دوں بائبل میں جب ابراہیم علیہ السلام سرکم سائزڈ نہیں ہوئے تھے جب ان کی سنتیں نہیں ہوئی تھیں تو بائبل کے اندر ان کا نام تھا ایبرام اور وہ ایبرام چینج ہو گیا ایبرہیام مطلب the father of the nations قوموں کے والد یا قوموں کے باپ یہ ایت کا مطلب ہے ایبرام یہ ہے خدا نے بدلا اسی طرح سہرائی سے خدا نے کا توارا نام آج سے سارا ہے کن کے لیے سارا علیہ السلام کے لیے جو ان کی پہلی بیوی تھی یہ کچھ ٹرمینولوجیز تھی اب آتے ہیں مدے پر میں ان کی بائبل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ جو جوز اور یہودی بقواس کرتے ہیں کہ جی ان کے بچوں کا حق نہیں ہے فلسطین پر یہ سارا اسرائیل ہمارا ہے یہ سارا جو کنعان ہے یہ ہمارا ہے یہ خدا نے ہمیں گفت دے دیا forever lasting covenant یہ جھوٹ ہے بے بنیاد ہے یہ آپ کی بائبل میں لکھا ہے اور کرسٹین بھی سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ کرسٹین اندر سے یہودی ہی کا ایک سیکٹ ہے تو ظاہر ہے خمیرہ تو وہ تو نہیں نہ ہٹے گا وہ تو ایک ہی بولی بولے گا ظاہر ہے جو انہوں نے گنگو بولنا ہے وہ انہوں نے بولنا ہے وہ تو ایک ہیں آپس میں ایک ہی ہیں اور لہذا بات ہے کہ تاریخ میں جہوز جو ہیں بڑے persecuted قوم تھی اور اس کی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے جنہوں نے دیکھے جنہوں نے نبیوں کو نہیں بخشا آپ اور میں کیا چیزم کیا گئے موسیقی موسیقی